لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے کئی ایک دروس سے ہم جہنم کے اور اس کے حالات اور اس کے عذابوں کا ذکر کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیں پر آج کچھ اور بات کریں گے آج بات کریں گے فیملی کی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اس زمن میں چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر چند ایک باتیں اگلے درس میں دیکھ لیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے یہ سورہ تحریم کی آیت ہے آیہ نمبر چھے اسی لئے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا متعلق کریں اور قرآن کریم کا متعلق آپ اس کے معنی کے ساتھ کریں کیونکہ جب قرآن کریم کا متعلق آپ اس کے معنی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو الفاظ اور اس کے مطلب سمجھ میں آتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی وکیابیلری بھی بلڈ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس عربی زبان کے الفاظ کا زخیرہ بڑھتا رہتا ہے پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب آپ ایک سے زائد جگہ جب انہی الفاظ کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ اس کا تو یہ مطلب ہے کرتے کرتے پھر آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو بازے آیتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کیونکہ وہ الفاظ آپ اتنی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں بہرہ سورہ تحریم کی یہ آیہ نمبر سکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَا يَعَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یا ایہا الَّذین آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قُوْا اَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن ہوں گے انسان اور پتھر عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں غِلَاظٌ شِدَادٌ نِحَایَتْ سَخْتْ گِیرٌ لَا يَعَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَقَبِي نَافرمَانِی نہیں کرتے اللہ کی اس کے حکم کے بجالانے میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو کر بزرتے ہیں اور وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو بہرحال سورہ تحریم کی آیت ہے اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا بڑا واضح طور پر ذکر ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اہل و آیال سے مراد بیوی اور بچے ہیں یا اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو بیوی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح اس کی تربیت اس کی دینی لحاظ سے تفہین اس کو معاملات کا سمجھانا دین کا سکھانا دین کا پڑھانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پر تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں نا کہ ہا الرجال جو ہیں وہ قوامون عالی النساء ہیں وہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ اوپر ہیں بڑا فخر سے سینہ چوڑا کر کے ہم اس بات کو کہتے ہیں تو اب یہ جو درجہ تمہارا بڑھا دیا گیا ہے تو پھر ذمہ داری پہی تم پر لا دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی تمہارا کام ہے تو تم پر لازم ہے کہ اپنی بچوں کو اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت کرو اپنے اہل و ایال سے سکی خیر قاہی کا تقاضہ بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجعابری بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی عائزہ کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے تو آپ نے اپنے کمبے اور قبیلے والوں کو بلایا انہیں جہنم کی آگ سے ڈرائیا اپنے عزیز و اقارب اور کمبے اور قبیلے والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر باقی قریش تک کے پیغام پہنچایا ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی عیسائی آتش پرست بنا دیتے ہیں جیسا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو گوئے عام اصول یہی ہے کہ والدین ہی اولاد کو یا تو جنت کی راہ پر ڈالتے ہیں یا جہنم کی راہ پر بعضی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین تو جہنم کی راہ پر ڈال دیتے ہیں لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں اور وہ جنت کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور بعضی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو والدین جنت کی راہ پر ڈالتے ہیں لیکن بدبختی ان کی وہ جہنم کی راہ خود اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان کی بہت سی کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے مثلا انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے فرمایا پھر اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ انسان بڑا جلدواز ہے اور بہت ساری کمزوریاں انسان کی بیان کی گئی ہیں کہ اب یہ دو ہی کمزوری دیکھ لیں کہ ظالم ہے یعنی کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے اور پھر دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور ناشکرہ ہے بھول جاتا ہے یہ بھولکڑ ہے اور پھر بڑا جلدواز ہے اس کو سب کچھ ابھی چاہیے محنت کم کر کے بہت کچھ پانا چاہتا ہے یہ اس کی عجیب سی خاصیتیں ہیں بہرحال انسان جلد حاصل ہونے والے فوائد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اسی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں محنت کرتا ہے اور فوراں پھل مل جاتا ہے اور آخرت پر اس کی نظر کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پھل بعد میں ملے گا حالانکہ قرآن کہتا ہے والآخرت خیر وآبقہ آخرت تو خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس لئے انسان جلدواز ہے ظاہری چیزوں کے اوپر پڑ جاتا ہے اور بعد میں آنے والی چیزوں کو اوپا سے پشٹ ڈال دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے آنے والا بھاری دن اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور آپ کی سامنے میں اس زمین میں تفصیلات جو آتی ہیں وہ پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوَ